ہاں جی بھئیہ کیا حال ہیں سانیہ مرزا اور شویپ ملک کے درخیان جو ہے طلاق کی خبر منظر عام پر سامنے آ گئی ہے اور پاکستان کا میڈیا اور بھارت کا میڈیا جو ہے یہ خبر اپنے پبلش کر چکا ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ نیوز پیپر میں اور جتنی بھی سوشل میڈیا پیجز ہیں مشہور معروف چاہے ان کا تعلق بھارت سے ہو یا پاکستان سے ہو اس پر خبر پبلش ہے کہ ان دونوں کی جو ہے ڈائیوز ہو چکی ہے کہ ابن دوبائی کا ایک مشہور معروف اکبار ہے وہاں پر آج انہوں نے یہ آرٹیکل پبلش کھیا ہے اپنے اس اکبار میں کہ ان دونوں کی راہیں جو ہے وہ جدہ ہو گئی ہیں اگر آپ گوگل پر سرچ کر لیں سانیہ مرزا ڈائیوز تو آپ کو بے تہاشا جو ہے وہ آرٹیکل مل جائیں گے اور وہ جو ہے پاکستان سے بھی بلانگ کریں گے اور انڈیا سے بھی بلانگ کریں گے اور وہاں پر یہی خبریں کہ ان دونوں کی ڈائیوز ہو چکی لیکن بجا یہ ہے کہ اگر یہ میڈیا اس خبر کو دکھا رہا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے تو اس کا سب سے پہلا میں ایک کوئن آپ لوگو بتاؤں کہ اس وقت سانیہ مرزا جو ہیں وہ دوبائی میں ہیں اور شویپ ملک پاکستان میں ایک پرائیوٹ چینل پر ایک اسپورٹس شو کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ سانیہ مرزا نے اپنے انسٹرگرام پر ایک پوز کی تھی جو اربک میں تھی اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کسی کا دل ٹوٹ جائے تو ٹوٹے وے دل والے انسان کو کہاں جانا چاہیے تو اس کا انصر لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی تلاش میں جانا چاہیے یہ تو ایک بے وفائی کا انصر بھی آ رہا ہے اور انڈیا کے کچھ اگبارات ایسے ہیں جہاں پر یہ آرٹیکل منشن ہوا ہے لیکن اس کی کوئی کنفورمیشن نہیں ہے لیکن جو آرٹیکل منشن ہوا ہے وہ آپ لوگو سے شیئر کر رہا ہوں کہ شویپ ملک شاید کسی کے ساتھ ڈیٹ کر رہے تھے کسی لڑکی کے ساتھ کوئی افیر تھا تو سانیہ مرزا کو بات پتہ لگ گئی پھر دونوں کے بیچ کے تعلقات خراب ہوئے تو یہ ایک پوائنٹ ہے اور ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ سانیہ مرزا کو ٹک ٹاک پر فولو کرتے ہوں تو وہ کافی جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ اور شویپ ملک کے ساتھ جو ہے وہ ہر مومنٹس کو شیئر کرتی تھی ہسی خوشی کے لیکن کچھ دنوں سے انہوں نے وہ بھی شیئر نہیں کی ہیں اور سب سے بڑا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ خاموشی سب سے بڑا سچ ہوتا ہے اس کے جواب کو ہاں میں مانا جاتا ہے کیونکہ دونوں ٹاپ اسٹار ہیں شویپ ملک جو ایک کرکڑر ہیں جن کو دنیا جانتی ہے سانیہ مرزا ایک سپورٹس مومنٹ مومن ہے ٹینس سے ان کا تعلق ہے ان کو بھی دنیا جانتی ہے تو ایسے جب دو بڑے سٹارز ان کے بارے میں ایسی خبر ہے اور یہ اگر یومرز جھونٹ ہیں تو یہ دو اب تک کیوں میڈیا پر آ کر اس کو نہیں جھٹلا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا کوششن مارک ہے جو میڈیا نے بنائے اور اس بحاف پر ان چیزوں کو سچ کہا جا رہا ہے بہرحال دونوں کی یہ بارہ سال کی شادی ہے دوہزار دس سمین کی شادی ہیدر آباد میں ہوئی تھی کافی دوم نام سے ہم سب نے دیکھی تھی اور اب اس میں کتنی سچائی ہے کس پہلو پر آگے چیزیں منظر عام پر آئیں گی دونوں اپنے سٹیٹمنٹ دیں گے تو اس وقت کا انتظار کرتے ہیں تب تک اپنا خیال رکھئے گا جی شکریہ